ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیٹا پروسیسنگ کی تو آئیے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہم سٹارٹ لیں گے ڈیٹا پروسیسنگ کی ڈیفینیشن سے ہم پریویس لیکچر میں دو باتوں پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈیٹا کیا ہے اور ہم بات کر چکے ہیں کہ ڈیٹا کیا ہے در حقیقت انفرمیشن وہ چیز ہے جو ہمیں ڈسین لینے میں مختلف پرابلم کو سالو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ہمیں مدد کرتی ہے لیکن انفرمیشن ہم حاصل کرتے ہیں ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد تو ڈیٹا پروسیسنگ وہ عمل ہے جو کنورٹ کرتا ہے جو تبدیل کرتا ہے ڈیٹا کو انفرمیشن کے اندر جیسے ہم نے پریویس لی بات کی کہ انفرمیشن ڈائیکلی ہم کسی طرح سے بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اس کے لیے ڈیٹا پر انحصار کرنا پڑتا ہے لیکن ڈیٹا itself ہمارے لیے اتنا valuable یا اتنا meaningful نہیں ہوتا جتنے کی انفرمیشن ہوتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ڈیٹا collect کر لیا جاتا ہے different sources سے اب اس ڈیٹا کو آپ کمپیوٹر میں input کے طور پر enter کرتے ہیں آپ کا کمپیوٹر اس ڈیٹا کو process کرتا ہے اور پھر information output کے طور پر produce ہو جاتی ہے یہاں پہ جو word processing ہے یہ چیز بہت important ہے data اور information کے بارے میں تو ہم previously بھی بات کر چکے ہیں تو processing وہ عمل ہے جس سے آپ کا data information میں convert ہوگا اب data processing کیسے کی جاتی ہے data processing کمپیوٹر کی مدد سے کی جاتی ہے کیونکہ جب آپ کے پاس بہت huge amount میں بہت زیادہ مقدار میں data موجود ہوتا ہے تو اسے process کرنے کے لیے آپ کو کمپیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور کمپیوٹر کی مدد سے آپ data processing کرتے ہیں اس پورے عمل میں آپ کا data input کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کی information جو ہے وہ output کے طور پر use کی جاتی ہے data processing کے عمل کو computing بھی کہتے ہیں یہاں پہ dear students میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ data processing ہر ایک data پر مخلف طرح سے perform کی جاتی ہے یہ depend کرتا ہے انحصار کرتا ہے کہ آپ کیا information حاصل کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے different subjects میں marks آپ کو معلوم ہیں انگلیش میں آپ کے 80 marks ہیں math 95 میں کمپیوٹر میں 76 marks ہیں اب یہ raw facts ہیں یہ data ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے total marks کتنے ہیں تو اس کے لئے آپ کو processing کرنا پڑے گی اور processing میں میں جس چیز پہ اس وقت focus کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ processing different ہوتی ہے آپ کے requirement کے مطابق اگر آپ total marks جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے جو تمام subject میں marks ہیں انہیں sum کرنا پڑے گا انہیں total کرنا پڑے گا تو processing کیا ہے وہ عمل جس میں آپ کا data sum ہو رہا ہے وہ processing ہے جب sum produce ہو گیا تو وہ آپ کا output یا information ہے اب اگر اسی example کے اندر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپ کے average marks کتنے ہیں تو data تو آپ کا یہی رہے گا English math اور computer کے marks آپ کا data ہے لیکن processing change ہو جائے گی اب کی بار processing کیا ہوگی کہ آپ کے total marks جتنے بھی marks ہیں انہیں number of subjects پہ divide کیا جائے گا اور divide کرنے کے بعد جو result آئے گا وہ آپ کا output یا information ہوگا it means کہ آپ کی data processing differently ہر مرتبہ کام کرے گی جب بھی آپ کوئی نئی information حاصل کرنا چاہیں گے موسیقی 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 موسیقی